چار سال کی عمر میں جب لوگ بچوں کو اسکول میں داخل کرانے سے کتراتے ہیں اس عمر میں کوئٹا کی سروت فاطمہ بیڈ منٹن کے کھیل میں اسکول کی سطح پر چیمپین بنی اپنی عمر کے مقابلے میں کامیابی کے سفر میں یہ نننی کلاری بہت آگے نکل گئی ہیں حال ہی میں لاہور میں نیشنل جونئر چیمپینشپ کے مقابلوں میں سروت نے پنجاب کے فیورٹ سینئر کلاری کو بھی مات دے دی جب میرے میں چھوٹی ہیں تو وہ دو گیجی لیتی ہیں یہی لولی پوپ ہے کے طرح چھوٹے ہیں تو اس کے بعد جب میں کلتی ہوں تو اس کے بعد میں ون کرتا ہوں تو ان لوگوں کا سپرائز ہوتا ہے میں نے والد سے سیکھا پہلے بیسک لیفٹ اور رائٹ پاو پیچھے کر کے ریکٹ کو مارو پر ایسے تھوڑا پریکٹیس وغیرہ تو اس کے بعد میں ملٹی چھٹل پر آگیا تو اس کے بعد میں نے شٹل لگانے کو سٹارٹ کیا تو اس کے بعد مجھے آ گئی سروت فاطمہ کے والد خود بھی بیڈ ونٹن کے کلاری اور سروت کے کوچ ہیں انہوں نے بچپن ہی سے سروت کو بیڈ ونٹن کلنے کی تربیت دی میں نے فور یئر سے اپنے مارڈ بنائے کہ سروت کو اس میں نے ریکٹ پر کرنا سکھا ہے کہ کچھ مشکل نہیں اس کو میں چھمپیش بے دکھا رہتا ہوں اس کے میچے دکھا تھا اور سروت کو میں نے شروع سے بولا کہ تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم ٹی وی دیکھو موبائل دیکھو ٹیبلٹ دیکھو بس تمہارا فوکس متبیش میٹر میں ہے اور کسی متی سٹڈنگ میں ہے عام طور پر کلاریوں کے لیے کھیل اور پڑھائی کے لیے برابر وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے مگر سروت فاطمہ کے والدین کھیل کے ساتھ ساتھ ان کی پڑھائی پر بھی توجہ دے رہے ہیں میرا جو اس کے سٹڈیز کے ساتھ ٹائم ٹیبل ہوتا ہے میرا سیپریٹ ٹائم ٹیبل ہے اور والد کے ساتھ جو ہے سیپریٹ ہے اس کے والد جو ہے صرف ان کی مطلب بیڈمنٹن کو اور سپورٹس کو آگے لے جاتے ہیں اور میرے لیے ان کی سٹڈیز کو آگے لے جانا ہے سروت فاطمہ ایسے بچوں کے والدین کے لیے ایک مثال ہے جو ان کی کھیل کے میدان میں اوصلہ افضائی ضروری نہیں سمجھتے سروت مستقبل میں کم عمری میں نیشنل اور بین الاقوامی چیمپئن بننے کیلئے دن رات محنت کر رہی ہیں مرتضی زہری وائس آف امریکہ کوئٹا